اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے دوستو میں آج آپ لوگوں کو ایک اور زبردست نسخہ بتانے جا رہا ہوں یہ نسخہ بھی خواتینوں کے لیے ہے یہ نسخہ بریسٹ میں دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے ایک عزمدہ اور زبردست نسخہ ہے کیونکہ اکثر خواتین جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں دودھ کی کمی کی شکایت ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ یعنی دودھ کی مقدار اس میں پوری نہیں ہوتی اور بچہ جو ہے نا اس کے لیے دودھ پورا نہیں ہوتا جتنا اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح بچہ بوکا رہتا ہے اور اکثر روتا رہتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے یہ ایک زبردست آسان سا نسخہ لایا ہو اس کے استعمال سے آپ کے بریسٹ میں دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی اور آپ کا بچہ پیٹ بر کر دودھ پیے گا اور تندرت رہے گا تو اس نسخہ کو بنانے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک ہمیں چاہیے ہوگا میتی دانا اس کو میتی دانا کہتے ہیں یہ دیکھو دوستو یہ آگ کو بازار سے دس بیس روپے کا مل جائے گا میتی دانا کسی بھی پنساری سے اور دوسرا ہمیں ایک کپ یا چھائی کا کپ چھوٹا والا ایک کپ پانی کی ضرورت ہوگی تو دوستو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ لوگوں کو ابھی لائیو دکھاتا ہوں کہ اس کو ہم کس طرح سے بناتے ہیں اور انڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اس سے کون کون سے فائدہ ہوتے ہیں یہ نسخہ بریسٹ میں دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے ازمودہ نسخہ ہے دوستو آپ ہمارے چینل ہیل ٹپس پاک کو ریگولر سبسکرائب کرو شیئر کرو فیس بوک وارڈس اپ اور مختلف میڈیا پر آپ اس کو شیئر کرو تاکہ بہت سے لوگ اس کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہم نے کرنا کیا ہوگا دوستو کہ ہم نے ایک کپ پانی لینا ہوگا اور اس کے لیے ایک کانے کا چھمچ میتھی دانا ہم نے لینا ہوگا تو ابھی میں آپ کو اس کو بتانے کا اس کا بنانے کا طریقہ آپ کو سکاتا ہوں اس کو ہم اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یعنی رات کو رات کے وقت ایک کپ پانی لے کر اس میں ایک چائی کا چھمچ میتھی دانا ڈال کے بھگو کر رکھنا ہے رات کو بھگو کر رات کو رکھتے اور صبح کو اس پانی یعنی مٹھی دانا سمیتوں چولھے پر رکھ کر ہم نے اس کو اُبالنا ہوگا یہ دوستو میں نے رکھا ہوا تھا رات کو میں نے رکھا ہوا تھا ابھی میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ سکاتا ہوں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو شیئر کرو تاکہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ اُٹھا سکیں تو اس سے گیس کو ابھی ہم اس میں برطن رکھ لیتے ہیں دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ اس لیے کرو کہ آپ آسانی سے اس کو سیکھ جائے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ رات کو جو ہم نے مٹھی دانا یعنی ایک چائی کا چمچ مٹھی دانا ایک کپ پانی میں رات کو بگو کر رکھا تھا ابھی ہم اس کو مٹھی دانا سمیت یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ہم اس کو چائی کی طرح بناتے ہیں اس کو اتنا بنانا ہوگا تاکہ پانی آدھا رہ جائے یعنی 10-15 منٹ تک آپ نے 10 منٹ تک آپ نے اس کو گرم کرنا ہے تک یہ مٹھی دانا اس میں اچھی طرح سے حل ہو جائے دوستو یہ نسخہ بریسپ میں یعنی خواتین کے لئے بہت کرامد ہے ان خواتین اور لڑکوں کے لئے جس کے بچے ہیں اور اس کے بریسپ میں دودھ کی مقدار کم ہے تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ اس کے بریسپ میں دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی اور اس کے بچے پیٹ بڑھ کر دودھ پییں گے اور تندرست رہیں گے اور ساتھ ساتھ میں اس نسخے کے استعمال سے ایک اور بھی پرابلم آپ کا حل ہو جائے گا اگر آپ کے پیٹ یعنی گیس کا پرابلم ہے تو وہ بھی اس کے استعمال سے انشاءاللہ ہتم ہو جائے گا دیکھو دوستو آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے دوستو آپ نے ایک چائی کا چمچ مٹی دانا لینا ہے ایک کپ پانی لینا ہے اور رات کے وقت پانی میں ایک چائی کا چمچ مٹی دانا ڈال کے بھگو کے رکھنا ہے پھر صوبہ آپ نے برتن لے کے اس میں پانی مٹی دانا سمیت ڈال کر اس کو اُبالنا ہے اتنا اُبالنا ہے تاکہ یہ پانی آدھا رہ جائے دوستو اس ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو اس کا استعمال بتاؤں گا اور اس سے کیفائی بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تو اس ویڈیو کو آخر تک واش کرو دیکھو دوستو آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے دوستو ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کرو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیوز کو شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس موسے کو بنا کر اس سے فائدہ اوٹ ہے اور ہمیں اور آپ لوگوں کو دعا دیں دوستو یہ بھی دیکھا جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس کو اتار کر ہم اس کو چھان لیں گے اور پھر اس کا ہاں تو ایک بات اور اس میں آپ ایک یا دو چھمچ چینی ایٹ کرو کیونکہ یہ چھائی ہے اور یہ چھائی کی طرح آپ پھیو گے تو یہ پیتا ہوگا اگر اس میں آپ چینی ایٹ کر لو تو یہ چھائی بن جائے گی اور آپ آسانی سے اس کو پھی سکتے گے دیکھو دوستو آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے اب یہ تیار ہو گیا ہے اب یہ تیار ہو گیا ہے ابھی میں اس کو اتارتا ہوں اس کو میں نے اتار دیا اس کو صحیح دیکھو دیکھو ابھی اسی کپ کو لے کریں میں چھان لیتا ہوں آپ کے سامنے ہی دیکھو تو دوستو یہ دیکھو یہ چھائی بن گئی آپ اس میں چینی ایٹ کر لیں اور اس کو استعمال کریں دوستو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو استعمال اس کا ترکیب میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میتی دانا ایک کانے کا چھمچ لینا ہے اپنے پانی ایک کپ لینا ہے ترکیب اور طریقہ استعمال کے لئے کسی برتن میں ایک کپ پانی لے کر اس میں میتی دانا کو رات بر کے لئے بھگو کر رکھ دینا ہے صبح کو اس پانی میں میتی دانا سمیت چلہ پر رکھ کر ایک اُبال دے تاکہ پانی آدھا رہ جائے اس کے بعد اس کو آپ نے چلہ سے اتارنا ہے اور چان لینا ہے اور حضب ضرورت آپ اس میں چینی بی ایٹ کر سکتے ہیں اور پھر چائی کی طرح آپ اس کو پیئے اس کے استعمال کرنے سے دو سے تین دنوں میں آپ کے بریسٹ میں دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی اور ساتھ ساتھ میں گیس کا پیٹ گیس کا جو پرابلم ہوگا اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی تو دوستو اس کو دو تین دن استعمال کرنے سے آپ کے بریسٹ میں دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی انشاءاللہ یہ ایک زبردستہ زمودہ نسحہ ہے دوستو آخر میں میں آپ سے پیر ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل ہیل ٹپس پاک کو سبسکرائب کرو شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکے یہ تو تا آج کا نسحہ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا دوستو نیکس ٹوڈیو تک مجھے اجازت دے دوں والسلام سPERتا رہاة عام خین مجھے